بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک میں بسیارے میں جو سے ہوں اور بہت شکریہ میں بہت شکریہ میں یوٹیوب چینل آج میں گرامر کی بیسک سے سٹارٹ کر رہا ہوں سو لیٹس سٹارٹ آج کی لیکچر میں میں پڑھاؤں گا الفابیٹ کیا ہے الفابیٹ کیا ہے الفابیٹس کیا ہے ٹھیک ہے دین ورڈز کیا ہے سنٹینسز کیا ہے الفابیٹس ورڈز سنٹینسز فریزز اور کلازز یہ گریمر کی بیسک چیزیں ہیں بلکل زیرو سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو آج میں انشاءاللہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ کور کروں گا دوسری زبانوں کی طرح انگلیش کے بھی الفابیٹس ہیں ان کو ہم حروف تحجی کہتے ہیں اردو میں ان کو حروف تحجی کہا جاتا ہے یہ لیٹرز بھی کہلاتے ہیں ٹھیک الفابیٹس مل کر ورڈ بناتے ہیں الفابیٹ کو اگر کمبائن کریں تو یہ ورڈ بناتے ہیں ٹھیک اور ورڈ مل کر سنٹینسز بناتے ہیں ٹھیک اور ورڈ ورڈز مل کر سنٹینسز بناتے ہیں ورڈز مل کر فریزز بناتے ہیں ورڈز مل کر کلازز بناتے ہیں ٹھیک تو سب سے پہلے الفابیٹ کیا ہے انگلیش کے الفابیٹ جو ہے وہ ٹونٹی سکس ہے اے بی سی سے لے کے ایکس وائی زی تک یہ ٹونٹی سکس ہے ان میں جو ہے وہ کچھ واؤلز ہیں واؤلز اور کچھ کانسوننٹس ہیں کانسوننٹس ہیں ٹونٹی وان جو ہے وہ کانسوننٹس ہیں جبکہ واؤلز جو ہیں وہ فائیو ہیں واؤلز اے ای آئی او یو یہ پانچ واؤلز ہیں باقی کانسوننٹس ہیں ٹھیک ہے واؤلز اپنی ساؤنڈ خود بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ساؤنڈ ہے اے اے ای او یو یہ اس کی ساؤنڈز ہیں جبکہ کانسوننٹ جو ہیں وہ واؤلز سے اپنی ساؤنڈز ہائر کرتے ہیں فار اگزیمپل یوت یہ بائی سے یوت جو ہے یہ بائی سے سٹار ہو جو ساؤنڈ ہے وہ یو کی لے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی واؤلز سے اپنی ساؤنڈ ہے آر ایچ او یو آر آر یہ اے سے اپنی ساؤنڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ الفابیٹس جو ہیں وہ ٹوئنٹی سیکس ہیں پانچ واؤلز ہیں ٹوئنٹی ون کانسوننٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اے ای 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 او یو ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنی ساؤنڈ ہے تو کانسوننٹ جو ہے نا وہ الفابیٹس سے آہ واؤلز سے سوری اپنی جو ہے ساؤنڈ لیتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ واؤلز یا کانسوننٹ سمینا اس لیکچر میں نہیں ہے ہم یہ الفابیٹس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ لیٹر یہ جو الفابیٹس ہیں اے بی سی ڈی یا ان کو لیٹرز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا الفابیٹس جو ہے لیٹر پر کنسسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکچول اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الفابیٹس جو ہے وہ لیٹر پر کنسسٹ کرتے ہیں اور کمبینیشن آف لیٹرز میک ورڈز ٹھیک ہے کمبینیشن آف لیٹرز میک ورڈز ٹھیک ہے یعنی کہ لیٹر کا جو مجبوع ہے اس سے الفاظ بانتے ہیں اور الفاظ کا جو مجبوع ہے اس سے سنٹینس بانتے ہیں کیونکہ ہم روز مرا بولنے چالنے کے لیے یا لکھنے کے لیے ہم ورڈز استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹرز جو ہے اس کا کمبینیشن اگر کریں تو ورڈز بانتے ہیں اور ورڈز کا کمبینیشن کریں تو سنٹینسز بانتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو میننگفل کمبینیشن آف لیٹرز اس کالڈ ورڈ ٹھیک ہے میننگفل کمبینیشن آف ٹھیک ہے لیٹرز اس کالڈ ورڈ ورڈ میننگفل کمبینیشن آف لڈز اس کالڈ سنتنس ٹھیک ہے میننگفل کمبینیشن آف لڈز ڈیفینیشن آف لڈز complete sense is called sentence یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جو complete sense دے وہ sentence کہلاتا ہے ٹھیک مجموعہ این بڑ کو مجموعہ مجموعہ جو یعنی لیot which makes sense, but not complete sense, is called phrase. یعنی ورڈ کا مجبوعہ جو کمپلیٹ سنس دیتا ہے وہ سنٹنس کلاتا ہے اور ورڈ کا جو ورڈ کا جو کمبینیشن ہے وہ سنس تو دیتا ہے لیکن کمپلیٹ سنس نہیں دیتا ہے اس کو ہم فریز کہتے ہیں اگزیمپل لے لیتے ہیں انیسٹی is the best policy یہ ورڈ کا کمبینیشن ہے اور یہ بہمانی ترجمہ دے رہا ہے یا complete sense دے رہا ہے so it is a sentence secondly on the table of the road under the shady trees two and more than two words makes a sentence or phrase دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموع ہے وہ sentence بناتا ہے یا phrase بناتا ہے sentence جو ہے وہ complete sense دیتا ہے جبکہ phrase جو ہے وہ complete sense نہیں دیتا دو یا دو سے زیادہ word مل کر sentence یا phrase بناتے ہیں یہ دیکھیں نا on the table کوئی بامانی نہیں دے رہا off the road کوئی اس کا complete sense نہیں دے رہا ٹھیک ہے under the shady trees ٹھیک ہے اس کا کوہ کا پیچھا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ complete sense دے رہا ہے for example he goes یہ دو ورڈ ہیں وہ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ complete sense دے رہا ہے ٹھیک ہے on the table یہ تین ورڈ ہیں لیکن یہ complete sense نہیں دے رہا یہ complete sense کیوں دے رہا ہے he goes یہ سلیہ complete sense دے رہا ہے کہ اس کے پاس subject ہے اور verb ہے جس کے پاس subject verb کا combination ہو وہ complete sense دیتا ہے and that is called sentence اور جس کے پاس subject verb کا combination نہ ہو وہ complete sense نہیں دیتا and that is called phrase phrase اور sentence کا difference گیا ہے یعنی سب سے پہلی چیز ہم نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کیا دیکھی کہ alphabets کیا ہوتے ہیں وہ letters پر consist کرتے ہیں letters مل کر words بناتے ہیں ٹھیک ہے words کو ہم بولنے یا تحریر یا لکھنے پڑھنے کے لئے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو words مل کر sentence بناتے ہیں words مل کر phrase بناتے ہیں sentence اور phrase کا ہم نے difference دیکھا کہ الفاظ کا وہ منیوبہ جو complete sense دیتا ہے وہ sentence کہلاتا ہے جبکہ الفاظ کا مجموعہ جو complete sense نہیں دیتا وہ phrase کہلاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم نے اس کی example بھی دیکھی ٹھیک ہے جس کے پاس subject work کا combination ہو وہ sentence کہلاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ فریز گلاتا ہے ٹھیک نو نو سبجیکٹ ورب نو کمپلیٹ سینس اس کے پاس سبجیکٹ ورب ہوتا ہے اور complete sense دیتا ہے اس کے پاس بھی group of words ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس subject ورب ہے اس کے پاس subject ورب نہیں ٹھیک ہے تو example بھی میں نے آپ کو سمجھا دی اب sentences کی جو ہے وہ types of sentences sentences کی types کون کون سی ہے number one assertive sentences sentences یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے assertive sentences یہ جو assertive sentences ہے یہ statements بناتے ہیں ٹھیک make statement statement اس کو کہتے ہیں جس جس چیز کے بارے میں دعوی سے بنا کہ سکتا ہے اب سوخ سے کہ سکتا ہے statement کا مطلب ہے دعوی سے کہنا یا بسوخ سے کہنا assertive sentences ٹھیک ہے ان کو declarative sentences بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دعوی دعوی کرنا کسی چیز کا declaration کرنا ٹھیک ہے تو assertive sentences آگے اس کی types ہیں آگے اس کی مزید جو ہیں وہ یہ جو assertive sentences ہیں ان کی مزید آگے further types ہیں ان میں کیا ہے number ایک ایفرمیٹیو سنٹینسز یعنی کہ پہلے ہم نے لیٹر دیکھا پھر ورڈ دیکھا پھر سنٹینس اور فریز میں ڈیفرنس دیکھا اس کے بعد سنٹینس کی اب جو ہے وہ ٹائپس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پانچ ٹائپس ہیں نمبر ون ازارٹیو سنٹینسز آگے ازارٹیو سنٹینسز کی تین ٹائپس ہیں پہلے ایفرمیٹیو سنٹینسز یا پوزیٹیو سنٹینسز اگزیمپل اس کی اگزیمپل یہ ہے کراچی ایزا بگ سی ٹی آف پاکستان یہ جو ایفرمیٹیو سنٹینسز ہیں یا پوزیٹیو سنٹینسز ہیں یہ بھی ازارٹیو سنٹینسز کی ایک ٹائپ ہے ٹھیک یعنی یہ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور یہ یہ جو پہلی پہلی اس کی کائنڈ ہے یہ پوزیٹیو ہے یعنی کہ یہ بندہ بسوک سے کہہ سکتا ہے دعویٰ سے کہہ سکتا ہے یعنی سٹیٹمنٹ کا مطلب وہ چیز ہے جس کو ہم دعوی سے کہہ سکتے ہیں بسوک سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہم یہ دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا بڑا شاہ ہے ٹھیک یعنی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں ہم یہ ازارٹیو سنٹینسز کی ایک ٹائپ ہے ازارٹیو سنٹینسز کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ بنانا ٹھیک ایسے ایسے سنٹینسز جو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں میک سٹیٹمنٹ ایسے سنٹینسز جو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ٹھیک یعنی کہ سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے دعویٰ سے کہنا وسوک سے کہنا ٹھیک ہے اس کی پہلی جو ٹائپ ہے آگے اس کی فردت تین ٹائپس ہیں یہ جو ازارٹیو سنٹینسز ہیں ان کی فردت تین ٹائپس ہیں اور نمبر وان جو ہے وہ ایفر میٹیو ہے یعنی کہ پوزیٹیو سنٹینسز پوزیٹیو سنٹینسز وہ ہیں جس میں منفی یا سوالیہ کا ذکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر اس کو کراچی از ناٹ ای بیگ سیٹی کہتے ہیں تو یہ نیگٹیو ہو جانا تھا ٹھیک ہے اگر اس باہر لاکھے اس کراچی ای بیگ سیٹی تو یہ انٹیروگیٹیو ہو جانا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ پوزیٹیو ہے نہ یہ نیگٹیو ہے نہ انٹیروگیٹیو ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے یعنی ازارٹیو سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں جو سٹیٹمنٹس بناتے ہیں سٹیٹمنٹس سے کیا مراد ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ ایسی ایسا سنٹینس جس کو جس میں کوئی دعویٰ کیا جا سکے کوئی باد بصوف سے کہی جا سکے فار ایک زیمپل کراچی ایسا بیگ سیٹی آف پاکستان یعنی کہ یہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے دعویٰ سے کہہ سکتا ہے کہ جو کراچی ہے وہ پاکستان کا شہر ہے ٹھیک دوسری ٹائپ نیگٹیو سنتینسز اس کی اگزیمپل کیا ہے اس کی اگزیمپل کیا ہے ٹھیک اور تیسری اس کی ٹائپ ہے ایمفیٹک ایمفیٹک سنتینسز نیگٹیو کا تو سیمپل مطلب ہے کہ کوئی چیز اگر اس کی کوئی نگیشن کی گئی ہو جس کو نیگٹیو بیان کیا گیا ہو ایسا سنتینس جس میں کوئی نیگٹیویٹی ہو ٹھیک ایمفیٹک کا مطلب ہے ایسی سٹیٹمنٹ جس پہ زور دیا گیا ہو یا ایسا فکرہ یا ایسا سنتینس جس پہ زور دیا گیا ہو اس کی اگزیمپل کیا ہے شی ڈیڈ گو ٹو سکول وہ ضرور سکول گئی تھی ٹھیک وہ ضرور یعنی زور دے کے کہا گیا ہے کہ وہ سکول وہ ضرور سکول گئی تھی ٹھیک اس کو ایمفیٹک سنٹینسز کہتے ہیں ٹھیک یعنی ازارٹر سنٹینسز کی یہ ٹائپ ساپ سنٹینسز ہیں یہ ہم یعنی سنٹینسز کی آگے فردر ٹائپس ہیں کس کس قسم کے یعنی کہ ہم ہمارے سامنے جو سنٹینس ہیں وہ آ سکتے ہیں اس کی ساری آج ٹائپس میں ساری تو نہیں لیکن کچھ جو ہے نو وہ میں آپ کے سامنے یہ ساری ڈسکس کروں گا ٹائپ ساپ سنٹینسز نمبر ون ازارٹر سنٹینسز ایسے سنٹینسز ہیں جو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ٹھیک تو ازارٹر سنٹینسز کی مزید تین ٹائپس ہیں نمبر ون ایفرمیٹیو سنٹینسز جن کو پوزیٹیو سنٹینسز کہا جاتا ہے ٹھیک کراچی ایزا بیگ سیٹی آف پاکستان نیگٹیو سنٹینسز ڈیتھ ایز ناٹ ڈی اینڈ آف لائف ٹھیک نمبر تھری ایمفیٹک سنٹینسز ایمفیٹک سنٹینسز وہ سنٹینسز ہوتے ہیں جن پہ زور دیا گیا ہو یہ سنٹینسز کی پہلی ٹائپس ہیں پہلی ٹائپس کی فردر تین ٹائپس ہیں جو میں نے ڈسکس کر دی ہیں ٹھیک نمبر ٹو دوسری ٹائپس کیا ہے انٹیروگیٹیو انٹیروگیٹیو سنٹینسز یہ جو ازارتی سنٹینسز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ کپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہو کے فول سٹارپ پہ انڈ ہوتے ہیں ٹھیک یہ انٹیروگیٹیو سنٹینسز ہیں اس کی فردر کوئی ٹائپ نہیں ہے ٹھیک اس کی جسٹ نگ ازیمپل لیتے ہیں How old are you یعنی اس میں question کیا گیا ہے ایسے سنٹینسز جس میں question کیا گیا ہو کوئی چیز پوچھی گئی ہو ٹھیک ہے تو انٹیروگیٹیو سنٹینسز جو ہیں وہ کپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہو کے question mark پہ ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ازارتیو سنٹینسز تھے وہ کپیٹل سے سٹارٹ ہوتے تھے اور انڈ فل سٹارپ پہ ہوتے تھے لیکن یہ انٹیروگیٹیو جو ہیں وہ کپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہو کر question mark پہ ختم ہوتے ہیں did you post that letter yesterday question mark اس میں بھی question پوچھا گیا ہے کچھ چیز پوچھی گئی ہے کہ کیا آپ نے وہ letter پوشٹ کار دیا تھا ٹھیک ہے یہ دوسری جو پہلی ٹائپ ہے وہ ازارتیو سنٹینسز ہے دوسری ٹائپ ہے انٹیروگیٹیو سنٹینسز لیکن ازارتیو سنٹینسز کی فردر تین ٹائپس ہے ٹھیک اور نمبر تھری نمبر تھری ایمپیریٹیو سنٹینسز ایمپیریٹیو سنٹینسز کو تقیدی فکرے کہا گیا ہے تقیدی یعنی ایمپیریٹیو میں جن میں کوئی تقید کی گئی ہے تقیدی ان کو کہتے ہیں تقیدی سنٹینسز ٹھیک تو یہ جو ایمپیریٹیو سنٹینسز ہیں یہ سنٹینسز کی تیسری ٹائپس ہیں اس کی آگے فردر چار سب ٹائپس ہیں یہ جو آگے سب ٹائپس ہیں یہ سنٹینسز کی تیسری ٹائپ ہے اس کی فردر آگے چار جو سب ٹائپس ہیں نمبر ایک نمبر ایک کمانڈ نمبر ٹو ریکویسٹ نمبر ٹری ایڈوائز ایڈ نمبر فور پروہیبیشن ٹھیک یہ یہ ایمپیریٹیو کی فردر چار جو ہے وہ کیٹیگری ہیں یا سب ٹائپس ہیں نمبر ایک کمانڈ یعنی اس میں حکم دیا جاتا ہے حکمیاں فکرا جس کو کہتے ہیں حکم کرنے والا ایسا سنٹینس جس میں حکم کیا گیا ہو ٹھیک گئے فار ایمپل برنگ می گلاس آف واتر یہ جو ایمپیریٹیو سنٹینسز ہیں یہ بھی کیپیٹر لیٹر سے سٹارٹ ہوگو فور سٹاپ پہ ختم ہو جاتے ہیں یہ پہلا جو ہے یہ کمانڈ والے کی ایگزیمپل ہے ٹھیک یعنی اس میں حکم کیا گیا ہے کہ میرے لیے ایک پانی گلاس لاؤ دوسری ایگزیمپل ریکویسٹ والے کی یہ کمانڈ ہے دوسری ایگزیمپل ریکویسٹ پلیز گیو می یہ پیس آف پیپر ریکویسٹ اس میں یہ کہا گیا کہ میرے بانی کار کے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دو ٹھیک ہے اس میں ریکویسٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے ایمپیراٹیو جو ہے اس کی فردر چار ٹائپس ہیں نمبر ایک کمانڈ جس میں حکم کیا جاتا ہے نمبر دو ریکویسٹ جس میں ریکویسٹ کی جاتی ہے درخواست کی جاتی ہے نمبر تھری ایڈوائیس جس میں نصیحت کی جاتی ہے اس کی ایڈوائیس کی کیا ایک ایک ایمپل ہے ریسپیکٹ یور ایلڈرز ریسپیکٹ یور ایلڈرز یہ ایڈوائیس ہے نمبر چار پروہیپشن منہ کرنے کی سینس میں اس کی ایک ایڈرز کیا ہے دو نٹ تیل ایلڈرز پروہیپشن یعنی منہ کرنے کی سینس میں یعنی کسی کو کسی چیز سے منہ کرنے کی سینس میں جو سینٹینس یوز کیا جاتا ہے پروہیپشن یعنی یہ ایمپیرٹیو کی چار سب کیٹیگری ہیں یا چار کیٹیگری ہیں یا سب ٹائپس ہیں اور نمبر چار پروہیپشن تینس ٹھیک ہے یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے اس کو بھی سمجھیں ایکسکلیمیشن مارک یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے یہ جو یہ جو لائن ہے اور نیچے فول سٹاپ ہے اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں ٹھیک اردو میں اس کو تعجب کا نشان کہتے ہیں تعجب کا نشان ٹھیک ایکسکلیمیٹری سینٹینس جو ہیں یہ پرشور سینٹینس ان کو کہا گیا ہے یہ ایسے سینٹینس ہیں کہ جن میں سڈن یا سٹرانگ فیلنگ کو لائک ایموشن یا فیلنگ سڈن یا سٹرانگ فیلنگ اور ایموشن کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے یا ایکسپریس کیا جاتا ہے ٹھیک اور ان کے آگے ایکسکلیمیشن مارک ڈالا جاتا ہے انٹیروگیٹو کے آگے قویشن مارک ہے وہ ایکسکلیمیٹری سنٹینس یا انٹرجیکشن سنٹینس کے آگے ایکسکلیمیشن ڈالتے ہیں فار اگزیمپل ہرہ we have one the day ہرہ جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے یعنی کہ جائر کی علامت ہے ہرہ we have one the day ہم نے آج کا دن جیت لیا ہے ٹھیک یا الاس ایکسکلیمیٹری سنٹینس یا انٹرجیکشن سنٹینس ایسی سنٹینس ہوتے ہیں جن میں فیلنگز اور ایموشنز کو ایکسپریس کیا جائے یعنی خوشی کی فیلنگ یا سارو کی فیلنگز ٹھیک ہے دو ہی فیلنگز ہوتی ہیں یا گم کی یا خوشی کی گریف اور ہیپی نیس اور دو ایسپیکٹس آف مینز لائف یعنی کہ سارو یا گم کی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے والے سنٹینس کو ایکسکلیمیٹری سنٹینس اور انٹرجیکشن سنٹینس کہا جاتا ہے اور ان کے آگے ہمیشہ ایکسکلیمیشن مار کو ڈالا جاتا ہے ٹھیک ان میں تھوڑا تجب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو تجب کنشاں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پانچ بھی ٹائپ جو ہے وہ نمبر پانچ آپٹیٹیو سنٹینس آپٹیٹیو سنٹینس وہ ہوتے ہیں جن میں کسی خواہش کا اظہار کیا گیا وش کا وش کا ٹھیک ہے جن میں کسی وش کا اظہار کیا گیا خواہش اظہار کی گئی ہو ان کو آپٹیٹیو سنٹینس کہا جاتا ہے ٹھیک فار اگزیمپل اگزیمپل می یو لیو لانگ اور یہ جو اوپٹیٹیو سنٹینس ہیں ان کے آگے بھی ایکس کلیمیشن مارک ڈالا جاتا ہے ٹھیک می یو لیو لانگ اللہ کرے آپ زیادہ ہو ٹھیک دوسری اگزیمپل موسیقی موسیقی کاش میں امیر ہوتا ٹھیک یعنی کہ اس میں خاش ہے کہ اللہ کرے آپ کی عمر دراز ہو لمبی ہو اس میں خاش ہے کاش میں امیر ہوتا ٹھیک یعنی یہ اوپٹیٹر سنٹینس ہیں ٹھیک تو ٹوٹل جو ہے وہ ہم نے پانچ ٹائپس پڑی نمبر ون ازارٹر سنٹینس نمبر ٹو انٹیروگیٹر سنٹینس نمبر تری امپیراتیو سنٹینس نمبر فور ایکس کلیمیتری سنٹینس نمبر فائیو اوپٹیٹیو سنٹینس ٹھیک تو آگے سب ٹائپس ہیں ازارٹر سنٹینس کی جو ہیں وہ تین ٹائپس ہیں جبکہ امپیراتیو کی چار ٹائپس ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کل ہم کلاس کو اور سنٹینس کا کمپیرزن کریں گے کلاس کیا ہے آج ہم نے فریز کا اور سنٹینس کا کیا ہے لیٹر کو ڈسکس کیا ہے الفابیٹ کیا ہے اور ورڈز کیا ہوتے ہیں ٹھیک